شہر کا سب سے وی وی آئی پی اسپرطال ڈاکٹر شیمہ پرساد مکرجی سیویل اسپرطال بینہ فائر این او سی کے چل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی کے دنوں میں رازدھانی لکھنوں کے ہوتل لیوانہ میں ایک بہت بھیشان اگنی کانڈ ہوا تھا اس میں بھی اس ہوتل کے پاس فائر این او سی نہیں تھی اور ہوتل دھڑالے سے چل رہا تھا جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد پھر رازدھانی لکھنوں میں کئی آگ لگنے کی چھٹر پھٹر کھٹنائے سامنے آئی جس کے بعد فائر محکمہ جاگا آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد فائر محکمہ نے جب کئی مارتوں کی جانچ کیا تو آج لکھنوں میں فائر بھاگ کے دورہ یہ ایک لسٹ جاری کیا گیا ہے جس میں کئی سرکاری اسپتال اور غیر سرکاری اسپتال سمیت سیکڑوں ایسے اسپتال ہیں جن کے پاس فائر انوسی نہیں ہے فائر سیفٹی کی پوری سویدھائی نہیں ہے آپ ایسے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی بڑا اگنی کانڈ ہوتا ہے جب کئی لوگوں کی موت ہوتی ہے تب اس کے بعد جا کے فائر ڈپارٹمنٹ کی اور ادھیکاریوں کی آنکھیں کھلتی ہیں ہم اگر سیویل اسپتال کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ سیویل اسپتال میں یہ ہم آپ کو پورا دکھا رہے گی یہ فائر سیفٹی سسٹم پورا جو لگا ہوا ہے دوہزار سترہ میں سیویل اسپتال کے دوارہ فائر سیفٹی کے لیے اپلائی کیا گیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں انسپیکشن ہوا تھا مگر جس کمپنی کو یہ پورا کام دیا گیا تھا دوہزار سترہ سے لے کر دوہزار بائیس تک اب تک اس کمپنی کے دوارہ یہ کام مکمل نہیں کیا گیا ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ وارٹر کے لیے جو ہی لگایا گیا ہے کہ جب آگ لگے تو اس پانی کا استعمال اس کے محض یہ ایک ڈمی ہے ابھی اس کا کوئی بھی استعمال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پانی کی کوئی بیوستہ نہیں ہے یہ آپ جو پائپ دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی پانی آنے کی کوئی صوبیتہ نہیں ہے یہ انسپیکشن میں پتا چلا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں یہ جو اسموک الارم کی بات اگر کریں فائر الارم کی بات کریں کہ جب آگ لگتی ہے تو یہاں سے جو دھوہ ہوتا ہے پہنچتا ہے اور ایک فائر الارم بجتا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھئے تو یہ پوری طریقے سے اس کے اوپر کیپ لگا ہوا ہے یہ پائک ہے یعنی یہ جو اسموک ڈیٹیکٹر ہے یہ بھی بند ہے اور دوہزار اٹھارہ میں ان لوگوں نے اپنی انسپیکشن ریپورٹ دی جو گیپس تھے اس کے بارے میں پیمنٹ ہمارے اس طرح سے دوہزار اٹھارہ میں گورنمنٹ ایجنسی کو پی کیا جا چکا ہے اور دوہزار انیس میں انہوں نے پی انڈی نے آرکیو ایجنسی کو اس کو فینش کرنے کے لیے یا جو گیپس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کام دیا لیکن ان کے اس طرح سے ابھی تک جو گیپس تھے وہ پورے نہیں کی گئے کہ اگر کسی ایجنسی کو پیمنٹ پور چکا ہے اور وہ آلیڈی گورنمنٹ ایجنسی ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہم بار بار ریمائنڈر ہی دے سکتے کہہ سکتے ہیں ایسے میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے ان تمام ادھکاریوں پر فائر ویبھاگ پر اور اس کمپنی پر جس کو یہ کام دیا گیا ہے اور پانچ سال لگ بھگ ہو گیا ہے مگر سیویل اسپطال جیسے مکھ اسپطال میں جہاں سے تمام وی وی آئی پیز کے اسپطال جو ہے علاج ہوتے ہیں پلڈے ہزاروں کی سنکھیا میں عام مریض آتے ہیں اور سی ایمی ہو گیا دیتینات اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں سواس منتری برجیش پاٹھک نے خود کئی بار اس اسپطال کے نرکشان پر آئے مگر اس کے باوجود بھی اسپطال اتنی بڑی لاپروہی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں ایک اور سی ایمی ہو گیا دیتینات تمام اسپطالوں کی سوویدھاؤں کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں وشیش کر جو ہے فائر سیفٹی کی وہ بات کرتے ہیں دواؤں کی بات کرتے ہیں ایسے میں سیویل اسپطال کے پاس فائر نو سی نہ ہونا ایک بہت بڑا سوال یہ نشان کھڑا ہوتا ہے اگر کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو سیویل اسپطال اس گھٹنا سے کیسے نپٹے گا ایک یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اب یہ دیکھنے والی بات کافی اہم ہے کہ کیا فائر جو سیفٹی کے لیے جو نو سی چاہیے وہ سیویل اسپطال کب تک حاصل کرتا ہے اور اگنی شمن ینتری جو ہے جو ہے تمام سوویدھاؤں کو وہ بہتر بناتے ہیں ویڈیو جیلیسٹ آئیس کے ساتھ فردلہ سے ڈالیڈر ہندی لکھنو